بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہونے حیت رحمت کرنے والا ہے تو بچوئے اس ایکس ایسے ایکس ایسے سائز میں ایکس ایسے میں ٹھیک ہے کیا کرنا ہم نے ٹویل پوائنٹ ٹھیک ہے اس میں کراس پروڈکٹ کلکولیشن ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کرنا ہے کراس پروڈکٹ جو فائنٹ کرنا ہے اس وقت ساتھ ساتھ آپ کو لینٹ بھی بتانی ہے ڈریکشن بھی بتانی ہے تو کراس پروڈکٹ بٹوین یو کراس وی اینڈ وی کراس یو اکے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا سوال نمبر ون ہے اس میں یو دیا ہوئے وی دیا ہوئے آپ نے سیمپلی کراس پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ابھی آپ کو کراس پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے یہاں پر لکھتے ہیں آئی یونویٹر یہاں پر جی یونویٹر یہاں پر کئی یونویٹر اب یو کراس ہیں آپ کے ساتھ جی symply آپ نے سب سے پہلے یو نم بکٹر سکر ایک معنیس کرنا ہے اس کے بعد آپ قرؐ کو اعلیٰ کرنا ہے اور اس کو آپ نے چھپا دینا ہے باقی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے پھر مائنس کسائن پھر اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے پھر مائنس کسائن تو ابھی ہم نے اس کو چھپا دیا ہے اور اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو جمع کا دو ہو جائے گا وہ آگئے ہے پھر مائنس کسائن ہے پھر ہمارے پاس یہ تو ویسے زیرو ہے زیرو آ چکا ہے اس کے بعد جب ہم آئی یونویکٹر سے جے کی طرف آتے ہیں تو مائنس کا سائن ہوتا ہے اور J سے آپ K کی طرف آتے ہیں تو پوزیٹیو کا سائن ہوتا ہے تو ابھی ہم J یونویکٹر کے لئے دیکھیں گے تو J کو چھپا دیں گے اور ابھی ہم ملٹیپلائے کریں گے اس 2 کو اس کے ساتھ تو یہ مائنس کا 2 ہو جاتا ہے مائنس کا 2 آ گیا اس کے بعد یہ ہو رہا ہے مائنس کا 1 پھر ہم نے درمیان میں سائن بھی تو مائنس کا لگانا ہوتا ہے تو مائنس مائنس جمع ہو جائے گا تو جمع کا 1 آ جائے گا اس کے بعد K کے لئے دیکھیں تو اس کو چھپایا تو یہ اس کے ساتھ تو ایسے 0 ہو گیا پھر اس کے بعد مائنس کا سائن ہوتا ہے پھر یہ مائنس کا ہے تو جمع ہو جائے گا تو یہاں پر جائے گا 2 تو یہ آپ کے پاس U x V فائنٹ ہو چکے اب U x V تو فائنٹ ہو چکے اب V x U فائنٹ کرنے کے لئے آپ کو اتنا نمبر پروسس نہیں کرنا پڑے گا آپ کے پاس ایک پروپرٹی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے V x U is equal to مائنس U x V ٹھیک ہے کراس پروڈک کی پروپرٹی میں سے ایک پروپرٹی یہ ہوتی ہے تب ہی ہم نہ کیا کریں گے صرف مائنس کا سائن لگائیں گے اور بریکٹ میں ہم نے جو U x V فائنٹ کی آبا ہوگا وہ پٹ اپ کریں گے تو مائنس کا سائن ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو یہ ساری ویلیوز مائنس میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے بتانا ہے length اور direction ٹھیک ہے وی کی magnitude یا پھر length آپ بولو وہ فائنٹ کی ہوئی ہے تو یہ آپ سب کو پتا ہے کیسے فائنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی square لیتے ہیں پھر under root لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے یہ unit vectors نہیں آیا کرتے جب ہم length لے رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی تو یہ آپ کے پاس اس کے پاس length آج کیا آپ کے پاس اس کے بعد اس کی direction جب کسی چیز کی direction فائنٹ کرتے ہیں تو پہلے آپ لکھو گے U x V پہلے وہی ویکٹر ہوتا ہے پھر ویکٹر کی کیا ہوتی ہے magnitude ہوتی ہے کسی بھی direction فائنٹ کرنے کے لئے تو آپ کے پاس U x V تھا پھر اس کی U x V کی کیا ہوگا magnitude ہوگا وہ آپ کے پاس آجیں گی direction تو پھر U x V آپ کے پاس یہ فائنٹ ہو چکا تھا اور U x V کا magnitude آپ نے یہ فائنٹ کیا ہے اس کا اپنے multiple لیکٹ دے ڈیوائیڈ ہو رہا تھے اس طرح سے تو آپ نے بس یہ سوال عجاب ہے آپ کا اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے length دیکھیں گے V x U کے magnitude ٹھیک ہے V x U کمار دیکھیں گے U x V تو فائنٹ کلی V x U دیکھیں گے یہ minus میں تھی تو یہ minus minus plus میں ہو جائیں گے یہ ساری values یہ بھی آپ کے پاس 3 ہو جائے گا اس کے بعد direction دیکھیں اس کی تو یہ آپ کے پاس جو ہے اس طرح سے آپ کے پاس جواب ہو چکے یعنی کہ آپ کے پاس question number 1 جو ہے وہ حل ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم آتے ہیں question number 2 کی طرف تو یہ آپ کے پاس جی question number 2 اب یہاں پر دیکھیں آپ کو U کی value دیوئی ہے یہاں پر I univector ہے J ہے K نہیں ہے تو 0 ہوگا یہاں پر I ہے J ہے K نہیں ہے تو 0 ہوگا تو یہاں پر آپ نے U x V میں پہلے U کی values لکھیں پھر آپ نے U کی values لکھی اس کے بعد آپ نے وہی process ہے I کے لئے اس کو آپ نے چھپا دیا اس کو اس کے ساتھ multiply اگر آپ 0 ہو گیا پھر minus 0 یہ تو سارے 0 آ رہے تھے K کے لئے دیکھ لیں K کو چھپائیں گے تو 2 ایک بار 2 ہو جائے گا minus minus یہ دیکھیں دمیان میں minus قسین پھر یہ کیا ہوگیا 3 ایک بار 3 minus قسین یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پر آپ کے پاس یوکرس V یہ آپ کے پاس آ جائے گا only 5 یہ زہر ہو جائیں گے سارے اور اس طرح سے اس property کو use کرتے ہیں minus 5 کے آ چکے پھر اس کی length دیکھیں گے تو آپ کے پاس 5 آتی ہے پھر اس کی direction دیکھیں گے تو یہ 5 آپ کے ساتھ cancel K ہو جائے گا only یہ آپ کے پاس direction ہے direction ہمیشہ unit vectors میں بتا جاتی ہے اور length ہمیشہ کسی بھی number میں ہوگی length اور direction ہمیشہ آپ کے پاس unit vectors میں ہوگی اس کے بعد اب آپ کے پاس length دیکھیں گے یہاں پر اس کے ساتھ cancel اور نہیں کر دینا پہلے اس کو open کرنا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ plus میں ہونی چاہیے values plus میں ہی ہوتی ہے جب ہم length لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس 5 آ چکے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اس کی direction میں minus 2 تھا یہ بھی آپ کے پاس complete ہو چکا ہے اس کے بعد اب ہم سوال number 3 کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر u ہے یہاں پر v ہے پہلے u کی values لکھے ہیں پھر v کی values لکھے ہیں پھر وہی process ہے i unit vector کے لیے i کو چھپاتے ہیں پھر ہم نے cross product کرنا اس کے ان دونوں کو multiply کریں پھر minus کا سہر یہاں پر دیکھیں یہ سارے cancel out ہو رہے تھے یہ cancel out ہو رہے تھے پھر یہ 4 ہے i کو چھپایا تھا تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے 4 آگیا minus minus یہ دیکھیں i کو آپ نے اسے چھپایا یہ آپ کے پاس آگیا plus 4 پھر آپ کے پاس جو رہتا minus حسان ہوتا پھر آپ پاس 4 تو یہ cancel یہ بھی cancel یہ بھی cancel یعنی 0 تو automatically یہ 0 ہو جائے گا و cross u پھر زہزی سے بات ہے length بھی 0 ہوگی direction 0 نہیں ہوگی آپ نے کہنا direction high نہیں ٹھیک ہے and has no direction اس کے بعد آتے ہیں question number 4 کی جانب آپ کا سوال 4 پھر v cross u automatically 0 length v automatically 0 has no direction یہ آپ پاس سوال number 4 end ہو چکے ہے